نمسکار میں ہوں صدیر چودری اور ڈین اے کے اس ویکنڈ ایڈیشن میں آپ کا سواگت ہے آپ اسے ہفتے کا بیسٹ آف ڈین اے بھی کہہ سکتے ہیں ڈین اے کے اس ویکنڈ سپیشل میں ہم آپ کو ہفتے کی بڑی خبروں کے شاندار ڈین اے ٹیسٹ دکھائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ آتنکوادی حافظ سعید نے راشتھوادی ریپورٹنگ سے تنگ آ کر زی نیوز کو دھمکی دی تھی اور تب سے ہم اپنی راشتھوادی ریپورٹنگ کے ذریعے حافظ سعید اور پاکستان کے پورے سسٹم پر ویچارک میسائلز چلا رہے ہیں ہمارے ان میسائلز میں شبدوں والے وار ہیڈز ہیں اور شبدوں کی چوبن اب پاکستان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اپنی آزاد ریپورٹنگ کے تحت آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر میں حافظ سعید کس طرح آتنک اور نفرت پھیلا رہا ہے آزاد ریپورٹنگ کے دوران ہمیں کچھ ویڈیوز بھی ملے ہیں اور یہ ویڈیو آج دیش کو یہ بتائیں گے کہ کشمیر میں نفرت کیسے پھیلائی گئی اور کشمیر پچاسی دنوں تک کرفیو کی زنجیروں میں کیوں جھکڑا رہا یہ زی نیوز کے سٹوڈیو سے پاکستان کی ہوا میں مار کرنے والی ویچارک میسائل ہے جو حافظ سعید کو پریشان کر دے گی اس کے علاوہ ہم آپ کو پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر یعنی پی اوکے کے اس علاقے میں لے کر چلیں گے جہاں عام لوگوں کے حصے کا راشن آتنکوادیوں کو دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ کھاتے پیتے رہیں اور پورے جوش کے ساتھ بھارت کے خلاف ٹیرر کیمپس چلاتے رہیں پاکستان کے عوید قبضے والے کشمیر میں آتنکوادیوں کو وشش ناغرک کا درجہ پرابت ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اب اس کے خلاف آزاد آوازیں اٹھنے لگی ہیں آج ہم پی اوکے کی جنتہ کی آزاد آواز آپ کو سنائیں گے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آتنکوادی عام جنتہ کو زبردستی جہادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بھارت کے خلاف بھڑکاتے ہیں ہمارے پاس پی اوکے سے ایسی تصویریں آئی ہیں جو پاکستان پر ایک بڑا دباؤ بنانے کا کام کریں گی اور آج ہم آپ کو امریکہ کا ایک راجنیتک دورہ کروائیں گے اب کی بار امریکہ میں کس کی سرکار ہوگی یہ سوال صرف امریکہ کے لوگوں کے من میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں بھی امریکہ میں اس سال آٹھ نومبر کو ہونے والے راشپتی پت کے چناؤں پر لگی ہیں امریکہ میں راشپتی چناؤں سے پہلے تین پریزیڈنشل ڈیبیٹس یعنی راشپتی پت کے امیدواروں کے بیچ تین بار بحث کا آئیوجن کیا جاتا ہے ہلری کلنٹن اور ڈانالڈ ٹرمپ کے بیچ پہلی ڈیبیٹ ہو چکی ہے اور اب دوسرے راؤنڈ کی تیاری چل رہی ہے امریکہ کے ایسے چناؤں کو لے کر ہم نے بھارتی درشکوں کے لیے ایک سپیشل ڈی ای نی ٹیس تیار کیا ہے کیونکہ دنیا کی موجودہ سوپر پاور یعنی امریکہ کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی اس کے بارے میں ہر بھارتیے کو بھی جانکاری ہونی چاہیے لیکن آج کا ڈی ای نی ٹیس شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی تمام بڑی خبریں نون سٹوک نیوز میں ایل او سی پار بھارتیے سینہ کے سرجیکل سٹرائک کی گاج پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے پرمک پر گر سکتی ہے سوتروں کے مطابق آئی ایس آئی کے پرمک لیفٹیننٹ جنرل رزوان اکتر کو جلد ہی پد سے ہٹایا جا سکتا ہے کراچی کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار ان کی جگہیں لے سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستانی سینہ کے پرمک جنرل راہل شریف کا ہے حالانکہ پاکستانی سینہ کے پرمکتہ لیفٹیننٹ جنرل اسیم باجوا نے ایسی آٹکلوں کو غلط بتایا ہے گرووار کو کشمیر کے نوگام سیکٹر میں مارے گئے چھار آتنکیوں کے پاس سے پاکستان میں بنے ہینڈ گرینیڈ بلے ہیں ہینڈ گرینیڈ پر پاکستان کی سرکاری آرڈننس فیکٹری کی موہر ہے اس کے علاوہ آتنک پاکستان میں بنی دوائیں اور کھانے کے سامان آگ لگانے والے پدارت ویسپوٹکوں سے بھری چھے پلاسٹک کی تھیلیاں پیٹرولیوم جیلی والی چھے بوتلے اور چھے لائٹرز بھی ملے ہیں سینہ کے مطابق مارے گئے آتنکیوں کے پاس سے جو آگ لگانے والی چیز ملی ہے اسے 18 ستمبر کو اُری میں ہوئے آتنکی حملے میں بھی استعمال کیا گیا تھا گروہار کناؤگام سیکٹر میں تین جگہوں سے گھسپیٹ کی کوشش ہوئی تھی جسے سینہ نے ناکام کر دیا تھا اسی کوشش میں چار آتنک پادی مارے گئے تھے کشمیر کے شوپیاں میں شہید ہوئے جمہو کشمیر پولس کے جوان نظیر احمد کو آج آخری سلامی دی گئی نظیر کل آتنکیوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے سرکشابل حملے کے بعد بھاگ نکلے آتنکیوں کے تلاش میں ابھیان چلا رہے ہیں ہمیں اپنی سینہ پر پورا وشواس ہے ان کی شمطہ پر اور آج ید ہی ہم سرکشت ہیں اس لئے کہ دن رات ہمارے جوان سیماؤں پر اور سیماؤں کے بھیتر نظر رکھے ہوئے ہیں وہیں شیرنگر میں کرفیو جاری ہے اور لگاتار بند سے پریشان کشمیر کے لوگوں میں الگاو وادیوں کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے بھارتی وائیو سینہ نے آج اپنا چوراسی واس تھاپنا دیواس منایا اس موقع پر ہنڈن ائر بیس پر ہوئے ائر شو میں وائیو سینہ نے دنیا کو طاقت دکھائی ائر شو میں پہلی بار سو دیش میں بنا لڑاکو بیمان تیجس فلائی پاسٹ میں شامل ہوا ائر فورس کی ٹیم نے وائیو سینہ پرمکھ کو ایریل سیلیوٹ بھی دیا اس دوران ہوئے ائر شو میں پیرا جمپرس نے اپنے کرتب دکھائے اس موقع پر وائیو سینہ پرمکھ نے کہا کہ وائیو سینہ کے پاس ہر چنوٹی سے نپٹنے کی طاقت ہے ستھاپنا دیواس پر وائیو سینہ کے میرا جگوار، سی سیونٹین گلوپ ماسٹر اور مگ لڑاکو ویمانوں نے بھی آسمان میں چوہر دکھائے اس کائکرم میں سینہ پرمکھ دلبیر سنگھ اور سچن تندولکر بھی موجود تھے گری منتری راجناہ سنگھ آج سیما پر سرکشہ ویوستہ کا جائزہ لینے راجستان کے بارڈ میر بارڈر پہنچے گری منتری کے ساتھ راج منتری کرن رجیجو بھی بارڈ میر کے مناباؤ پہنچے انہوں نے سیما پر تینات سینہ ادھکاریوں سے ملاقات کی اور جوانوں کو حاصلہ بھی بڑھایا بارڈر کی سرکشہ کو لے کر گری منتری راجناہ سنگھ نے کل چار راجیوں کے مکھے منتریوں اور ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی تھی سرکار نے تیہ کیا ہے کہ دسمبر 2018 تک پاکستان سے لگی سیما سیل کر دی جائے گی یو پی چناؤ سے پہلے چناؤ آیوگ نے سرکاری پیسے سے راجندک پارٹیوں کے پرچار پر روک لگا دی ہے چناؤ آیوگ نے سک چتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نردیش کو نہ ماننے پر پارٹیوں کی مانتہ رت کی جا سکتی ہے چناؤ آیوگ نے یہ نردیش دیلی ہائی کورٹ کے پیسلے کے بات جاری کیا ہے ڈلی ہائی کورٹ نے بی ایس پی کے خلاف دائر یاچیکا پر پیسلہ سنایا تھا جس میں بی ایس پی کے سرکاری خزانے سے ہاتھیوں کی مورتیاں بنوانے کو چناؤتی دی گئی تھی عدالت نے کہا تھا کہ بی ایس پی اگر سرکاری فنڈ سے بنوائی گئی مورتیاں نہ ہٹائے تو اس سے چناؤ نشان واپس لے لیا جائے ڈلی میں تیوہار اور ویکنڈ پر بازاروں میں امڑی پھیڑ کی وجہ سے ڈلی کی ٹرافک جام میں فسنے کے بعد وہ دوبارہ جوہو سگنل جام کی شکایت نہیں کریں گی بھارت نیوزلینڈ کے بیچ ان دور میں کھیلے جا رہے آخری ٹیسٹ میچ پہ ویرات کولی نے شاندار شتک جڑا ہے یہ کولی کے کریئر کا تیروہ ٹیسٹ شتک ہے اور کپتان کے طور پر چھٹا یہ سینچوری لگانے کی ساتھ ہی کولی کپتان کے طور پر سب سے زیادہ شتک لگانے والے چوتھے بھارتیے کپتان بن گئے ہیں ویرات کولی فلال 103 رنگ بنا کر کھیل رہے ہیں جبکہ اجنگ کی رہانے 89 رنگ بنا کر نوٹ آؤٹ ہے وہیں دو سال بعد ٹیم میں واپسی کرنے والے گوتم گمبیر 29 رن ہی بنا پائے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارتیے ٹیم نے تین وکٹ کے نقصان پر 266 رنگ بنا لیے انگریزی میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے Hit where it matters the most یعنی چوٹ وہاں کرو جہاں سب سے زیادہ ضروری ہے اوری میں ہوئے آتنکوادی حملوں کے بعد بھارتی سینہ کی پیرا سپیشل فورسز نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں سرجیکل سٹرائکز کر کے کئی آتنکوادیوں کو ان کے صحیح ٹھکانے پر پہنچانے کا کام کیا تھا لیکن ڈی این اے میں اب ہم جس خبر کا وشیشن کریں گے اسے دیکھنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ دیش hit میں اب انٹرنل سرجیکل سٹرائکز کرنے کا وقت بھی آ چکا ہے کیونکہ دیش کو جتنا خطرہ سیمہ پار بیٹھے دشمنوں سے ہے اتنا ہی بڑا خطرہ ہمارے ہی دیش کے اندر موجود دشمنوں سے بھی ہے اس کے لیے زی نیوز کی ٹیم نے دکشن کشمیر کے ان علاقوں سے گراؤنڈ ریپورٹنگ کی ہے جسے آتنکوادیوں پتھر بازوں اور الگاو وادیوں کا سورک کہا جاتا ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا پچھلے شکروار کو ہم نے آتنکوادی حافظ سعید دوارہ زی نیوز کو دی گئی دھمکی کی ایک ویچارک سرجری کی تھی حافظ سعید نے زی نیوز کا نام لیتے ہوئے بھارت پر سرجکل سٹرائک کرنے کی بات کہی تھی اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھارتی سینہ نے بلکل ٹھیک جگہ پر سرجکل سٹرائک کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ زی نیوز کی سمپادکی سٹرائک بھی ایک دم ٹھیک جگہ پر ہوئی ہے کیونکہ درد حافظ سعید کو ہوا ہے آج ہم حافظ سعید اور سید سلاودین جیسے آتنکوادیوں کے پالے ہوئے پیادوں پر ایک ویچارک حملہ کریں گے جس کی چوٹ کافی گہری ہوگی لیکن اس ویشریشن سے پہلے آپ کو حافظ سعید کی وہ دھمکی ایک بار پھر سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس پورے سندرب کا گیان ہو جائے اور تم سب کو زی ٹی وی والو اور انڈیا کے چین میں والو انشاءاللہ تمہیں پتا چلے گا پاکستان کے فوجی جوان کس طرح انتقام لیتے ہیں سرجیکل سٹائکس کیا ہوتی ہے انشاءاللہ ہم تمہیں پڑھائیں گے سرجیکل سٹائکس بھی ہم تمہیں پڑھائیں گے سبیر اولا سبیر اولا حافظ سعید پاکستان کے لیے ہیرو ہوگا لیکن بھارت کے لیے وہ سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمیشہ دشمنی رہے گا اس لیے اگر وہ اس وقت ڈی این اے دیکھ رہا ہے زی نیوز دیکھ رہا ہے تو ہم اسے صرف اتنی سالہ دیں گے کہ وہ پاکستان کی گود میں بیٹھ کر سرجیکل سٹائک والے سپنے دیکھنا بند کرتے ہیں آپ کو حافظ سعید کی اس دھمکی کو سنانا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ دشمن صرف سیمہ پار نہیں ہمارے دیش کے بھیتر بھی موجود ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی کوکروچ آ جاتا ہے تو آپ اسے پالتے نہیں ہیں بلکہ اسے مار دیتے ہیں ہمارے دیش میں بھی ایسے کوکروچ بھاری ماترہ میں آپ موجود ہیں جو ہمارا گھر گندہ کر رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دیش میں موجود ایسے کوکروچز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اسے سمجھانے کے لیے آپ کو اس سے پہلے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آتنک وادی سنگٹن حضب المجاہدین کے لوگ ہیں جو اس وقت دکشن کشمیر صحیت وہاں کے الگ الگ علاقوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں یہ ویڈیو پچھلے کچھ دنوں میں کشمیر کے الگ الگ حصوں میں تیزی سے پھیلا ہے جس میں کشمیر سے لے کر دلی تک حملہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں حالانکہ ہم اس ویڈیو کی پرمانکتہ کی پشٹی نہیں کر سکتے لیکن آپ کو اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ سرکشہ ایجنسیوں کو اس ویڈیو کے بارے میں پوری جانکاری ہے ہماری سمپادگیہ نیتی کے تیت ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کشمیر کے سچے دیش بھکتوں کا چہرہ تیرنگے سے ڈھک دیا جائے تاکہ ان کی سرکشہ پر کوئی آنچ نہ آئے لیکن بھارت کی سیما میں موجود ان دشمنوں کا چہرہ آج ہر دیش واسی کو دھیان سے دیکھنا چاہیے آج ہم ان سبھی چہروں کو ایکسپوز کریں گے اور ساتھ ہی کچھ گمبیر باتیں آپ کو بتائیں گے یہ پورا ویڈیو گیارہ منٹ کا ہے لیکن اس میں جس بھاشا کا استعمال کیا گیا ہے وہ کافی آپتی جنک ہے اس لیے ہم نے اس کے کئی حصوں کو سینسر کر دیا ہے حالانکہ ہم نے تصویروں کو سینسر نہیں کیا ہے اور انہی تصویروں کا پرسارن آج ہم آپ سب کے سامنے اس سمیں کر رہے ہیں آپ اسے سید سلاودین اور حافظ سید کے چیلوں کی انٹرنل سرجیکل سٹرائک بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو شاید اس بات کی جانکاری نہیں ہو کہ حضب المجاہدین کشمیر میں موجود سب سے بڑا آتنکوادی سنگٹھن ہے جس کا سرگناہ سید سلاودین ہے برحانوانی اسی آتنکوادی سنگٹھن کا پوسٹر بوئی تھا جو سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کر کشمیر کے یواؤں کے دل میں بھارت کے پرتی نفرت کا زہر گھولتا تھا برحانوانی کے انکاؤنٹر کے بعد دکشن کشمیر میں حضب المجاہدین کا سلیپر سیل ایکٹیو ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا کی مدد سے کئی یواؤں کو اپنے سنگٹھن میں شامل کر رہا ہے یہ لوگ پروپیگنڈا ویڈیو شوٹ کر کے کشمیری یواؤں کا برین واش کر رہے ہیں سلیپر سیل میں شامل آتنکوادی انڈرکور یعنی چھپ کر کام کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو سیمہ پار سے گھسپیٹ کرنے والے آتنکوادیوں کو ہتھیار اور پیسے مہیا کرا کر لوکل سپورٹ دیتے ہیں اور ان سب کی فنڈنگ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کرتی ہے کشمیر میں موجود حضب المجاہدین جیسے آتنکوادی سنگٹھن کے اوور گراؤنڈ ریپورٹ ورکرس آتنکوادیوں کے ساتھ مل کر سرکشہ بلوں پر پتھراو کرتے ہیں انکاؤنٹر ہونے کی ستھی میں کئی بار یہ لوگ آتنکوادیوں کو بھگانے میں بھی مدد کرتے ہیں انہیں چھپنے کی جگہیں بھی بتاتے ہیں سید سلاودین پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں رہتا ہے ستر سال کا سید سلاودین پاکستان کے سیف ہاؤس سے آتنکوادی گتویدیوں کو کنٹرول کرتا ہے اور اسے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا پورا سمرتھن ہے یعنی ایک بات تو صاف ہے کہ برہانوانی کے انکاؤنٹر کے بعد دکشن کشمیر کے حالات بگڑنے کے لیے اور بگاڑنے کے لیے کشمیر میں موجود ہزبال سہیت تمام دوسرے آتنکوادی سنگٹھن ایکٹیو ہو چکے ہیں اس لیے زی نیوز کی ٹیم نے اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا جسے آتنکوادیوں کا سیف ہاؤس کہا جاتا ہے آتنکوادیوں کا گڑ کہا جاتا ہے یعنی وہ علاقہ جہاں پتھر بازوں کی پوری کی پوری فوج کے ساتھ مل کر آتنکوادی کھلے عام لوگوں میں ڈر اور دہشت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ہماری ٹیم کو اس کے لیے اپنی جان بھی جوکھم میں ڈالنی پڑی کیونکہ وہاں جانا آسان نہیں تھا وہاں اگر کسی کو یہ پتا چل جاتا یہ ٹیم زی نیوز کی ہے تو شاید ہماری ٹیم واپس نہیں لوٹ پاتی کیونکہ ان علاقوں میں سکری آتنکوادی زی نیوز کے نام سے چڑھتے ہیں زی نیوز سے نفرت کرتے ہیں لیکن جان کی پرواہ کیے بغیر زی نیوز کے سمادہ تاراہل سنہ وہاں پر گئے اور آپ کے لیے نیڈر گراؤنڈ ریپورٹنگ انہوں نے وہاں سے کی ہے اور اسی لیے یہ ریپورٹ آپ کو آج دھیان سے دیکھنی چاہیے سیمہ کے اس پار سیمہ کے اس پار دیش ایک دشمن ان ایک پہلے آتنکوادیوں کے چاچا نے دی زی نیوز کو دھمکی اور اب بھارت میں موجود آستین کے سا پوگل رہے ہیں زہر گھر سے قدم نکالو آج تو ہی کشمیر ہی لیں گے کل دیلی کی باری ہے کل دیلی کی باری ہے نال کلے پر سبز ملا دی پر چم ہی لے رائیں گے دیش ہت میں انٹرنل سرچیکل سٹرائک بہت ضروری ہے اڑی اور بارہ مولا میں ہوئے آتنکوادی حملے کے بعد کئی گمبھیر سوال کھڑے ہوتے ہیں سینہ اور سرکشہ بلوں کے لیے ایک بڑی چنوٹی کشمیر میں پاکستان سے گھسپیٹ کر کے آنے والے آتنکوادی ہیں تو دوسری طرف وہاں آستین میں پل رہے سامپ بھی ہیں جی ہاں وہ ساپ جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں آتنکوادی سنگٹن حضب المجاہدین میں شامل ہو کر سرکشہ بلوں اور سینہ کے خلاف مورشہ کھولا ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بھارت ایک تھا ایک ہے اور ایک رہے گا لیکن آتنک کی فیکٹری سے نکل رہے کچھ زہریلے سامپ دکشن کشمیر میں اپنی وشیلی سوچ کا پچار پسار کر کے لوگوں کے دل میں در اور دہشت کا محول پیدا کر رہی ہیں کافی مشکل ہو جاتا ہے جب لوکل سپورٹ ان لوگوں کا حاصل ہو جائے اور ایک سیکشن کی ان کو کیونکہ لوکل سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ گتیوی دھیان چل رہی ہیں یہ سب اب سوشل اور میڈیا پر بہت دھیان دے رہے ہیں اس سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہزبول مجاہدین کے فیکٹری سے نکلے وہی چہرے ہیں جو ہاتھوں میں ایک اے سیتالیس لے کر اور زبان سے زہریلی باتیں بول کر کشمیریت کی ہتیا کر رہے ہیں وہی ہزبول مجاہدین جس کے آتنکوادی برحان وانی کو بھارت کے سرکشہ بلوں نے اس کے انجام تک پہنچایا تھا جس سے اس کے چاچا حافظ سعید کو کافی تکلیف ہوئی تھی برحان مدفر وانی شہید ہونے سے چند دن پہلے اس نوجوان نے مجھ سے فون پر بات کی اس نے مجھ سے بات کی اور مجھے کہتا ہے کہ میں شہید ہونے سے پہلے یہ آرزو رکھتا تھا کہ آپ سے میری ملقات ہو جائے گفتگو ہو جائے اللہ نے میری یہ خواہش پوری کر دی اب میں صرف شہادت کا منتظر ہوں اور چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت دے دی سوال یہ کہ کشمی میں ایسے کتنے برحان مانی ہاتھوں میں ایک سیتالس لے کر گھوم رہے ہیں اس کی پرتال کے لیے جب ہم شینگر کے ڈاؤن ٹاؤن اور دکشن کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں نکلے تو ہمیں جگہ جگہ آتنگ کے زندہ ثبوت دکھائی دئیے گاڑی سے بہاں نکلنا ہمارے لیے خطرے سے کھالی نہیں تھا لیکن دکشن کشمیر کا چبنے والا سچ دیش تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ جوخیں مٹھانے کا فیصلہ کیا اس وقت ہم شینگر کے بیمانہ علاقے میں ہوں لیکن کس طریقے سے یہاں کی سڑکوں پر آپ کو اسی طریقے کے نعرے لکھائی دے گئے سامنے حضب المزاہدین لکھا ہوا ہے برحان وادن کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور ہمیں چاہیے آزادی یہ لکھانے در آتا ہے لگ بھگ لگ بھگ آپ شینگر کے عدیتر علاقوں میں جواب جاتے ہیں تو میں ہر جگہ تو نہیں کہوں گا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر کشمیر یہ نہیں چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو بار بار اس طریقے سے کشمیر میں الگاؤ آرک کو بڑھانا چاہتے ہیں بھارت کے خلاف ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ سڑکوں پر کھولے آم دکھائی دیتا ہے لیکن پورا کشمیر یہ نہیں چاہتا ہے اگر پورا شینگر یہ چاہتا ہوتا تو ہر دیوار پر حضب المجاہددین برانوانی یا پھر انڈیا وو بیک نارے نکھے لکھائی دیتے لیکن یہ صرف کچھ چند دیواروں پر ہی لکھائی دیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سوال یہاں پر سرکشہ جنسی اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں سوال یہاں پر سرکار کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر کوئی کاروائی کی کیوں نہیں جاتی جب صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں ایسے نارے لکھے ہیں تو پھر جو لوگ لکھ رہے ہیں یا پھر کمس کا میرہ ہٹایا تو جا سکتا اور اس سے بڑا سوال ان پترکاروں کو لے کر ہے جو یہاں آ کر یہ تو دکھاتے ہیں کہ سرکشہ بل پیلٹ گن کا استعمال کر رہے ہیں یا فورس کا استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں دکھاتے کہ کیسے اب بھارت ویروہ دی گتی بھی دیا یہاں پر کی جارے ہیں ہمیں صرف بھارت ویروہ دی نارے بازیاں ہی دکھائی نہیں دی بلکہ گھاٹی میں حضبول مجاہدین کی موجودگی کے سبوت بھی نظر آئے دکشن کشپیر میں ایک چیز اور جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ ایچم کا دب دبا کہا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ایچم کے اس طریقے کے نشان آپ کو سڑکوں پر الگ الگ ڈسٹکس میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ آپ کو شوپیاں بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ جو کچھ دیواروں کو کچھ لوگ رنگ رہے ہیں اس کو کیسے مٹایا جائے اور خاص طور سے جو یوتھ ہے اس کے دماغ میں یہ جو بھرا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اب آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ہزبول کے آتنکوادی گھاٹی میں اتنے بڑے اسطر پر زہر کیسے پھیلا رہے ہیں اسے سمجھنے کے لئے آپ کو برحان بانی کی یاد دلانا ضروری ہے جو اکثر ہاتھوں میں ایک سیتالیس لہراتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیو اور تصویریں پوسٹ کیا کرتا تھا اور اس کے مارے جانے کے بعد اب ہزبول کے آتنک کی اسی سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کر دیکشن کشمیر صحیت الگ الگ علاقوں میں زہریلے ویڈیو کا پرچار پسار کر کے یووہوں کو بھٹکانے اور امن پسند لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر ان سے زبردستی پتھر بازی کرنے کے لئے اکسا رہے ہیں برانوانی مارا گیا لیکن دیکشن کشمیر کے جنگلوں میں ابھی بھی کئی آتنک وادی کھوم رہے ہیں سرکشابل لگتار ان کی سرچ کر رہے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ان کی کوشش دو طرف آئے ایک طرف کسی بھی طریقے سے جیسے ہی موقع ملے سرکشابلوں یا سینہ پر حملہ کیا جائے دوسرا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ لوگ عام کشمیری کے بیچ میں اپنی پیٹھ بنانے کی کوشش اور کوائد میں لگے ہوئے دیکشن کشمیر وہ حصہ ہے جہاں سے ان دنوں بڑی تیزی سے حضب المجاہدین نے اپنے پیر پسا رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گھاٹی میں حضبال کے آتنک کیوں اور ان کے سلیپر سیز کی موجود کی خطرناک ہے ہی ہیں اور وہ خطرناک اس لیے ہیں کہ جب بہار کا آتنک باد اور یہاں کا آتنک باد جب دونوں مل جاتے ہیں تو وہ ایک قسم کا مولوٹوف کوکٹیل بن جاتا ہے خطرناک کوکٹیل بن جاتا ہے تو پہلی بات ان کو ریڈیکل آئیز ہونے سے بچانا ہے اپنے لوگوں کو اور دوسرا جو بہار سے آ رہے ہیں جیسے اب کشمیر میں ہو رہا ہے پاکستان سے جیشہ محمد یا لسکر طیبہ کے اندر آ رہے ہیں فیدائین آ رہے ہیں یہ ان دونوں کے ملاب کوٹ توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے پاس حضبال کے آتنک کیوں کا جو ویڈیو موجود ہے وہ ہمیں کشمیر سے ہماری آزاد ریپورٹنگ کے دوران ملا آتنک بادیوں نے پچھلے کچھ دنوں میں اس ویڈیو کو پورے کشمیر میں پھیلانے کی کوشش کی یعنی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آتنک بادی بھران بانی کی موت کے بعد سلیپر سے اس بڑے پیمانے پر گھاٹی میں ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کی سپورٹ کا بیس بن جاتے ہیں لوکل لوگ ان کو گائیڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ ان میں سے کچھ لوگ وہاں جا کے ٹریننگ لے لیتے ہیں کشمیر سے ہماری آزاد ریپورٹنگ کے تحت ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ آم کشمیری بھارت سے نہیں آتنک سے آزادی چاہتا ہے لیکن پاکستان کے پالے ہوئے آتنکوادی بندوق قدم پر کشمیری یوواؤں کو ایک ایسی لڑائی لڑنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں جس کا آنکھ صرف اور صرف موت ہے ہر علاقے کو اس کو دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہمیں لگا کہ زیادہ انٹینسٹی تھی اس کو تو کئی کئی علاقے ایسے تھے جن میں بڑی پریشانی پہلے پہلے تھی لیکن آہستہ آہستہ ہم نے ملجل کے کام کیا اور حالات کافی بیٹر ہوگی جو آپ کو گراؤنڈ لیول پر دیکھتے ہیں سر چنوٹی ہیں آپ دو طریقے سے دیکھنے کو مجھے لگ رہے ہیں مل رہی ہیں ایک تو یہ کہ سڑک پر لوگوں کو اکسا دیا جاتا ہے جو کچھ چند لوگ ہیں جو اکسا رہے ہیں اور دوسرا یہاں پر آتنکوادی بھی ہیں جو ان کی اگتوی دیا اب آپ کے لئے یہ دونوں چیلنج ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہے کس طریقے سے نبٹ رہے ہیں اس میں سب سے فورموس جو ہمارا چیلنج تھا وہ لائنڈ آرٹ کو منٹین کرنا تھا جو کافی حد تک ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو دیکھا باہر گھوم شوم کے اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایک اور چیلنج جو ہے میریٹنسی کا بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں سرچیکل سٹرائک کر کے آتنکوادیوں کی کمر توڑی ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے جب ہمیں دیش کے بھی تر ایک انٹرنل سرچیکل سٹرائک کرنی ہوگی تاکہ کشمیر سے آتنکواد شبد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے کیمرمن بکرم کے ساتھ راہل سنہا زی میڈیا انت ناک